پورے سال تیاری کرنے کے بعد سال در سال تیاری میں لگی رہنے کے بعد کیسے جب اگزیم قریب آتا ہے تو ہم کتنی زیادہ انسٹین ہو جاتے ہیں نا اگزیم کو لے کر کہ پتہ نہیں اس بار کیا ہوگا اور اس شکر میں کئی بار سب کچھ پڑھ لے کر کے بھی برباد کر لیتے ہیں انسائٹی کے شکر میں یہ ہم سب کرتے ہیں میں بھی کرتے ہوں آپ بھی کرتے ہوں تو اسی کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک سندیب طویدی جی کی قویتہ ہے جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے قسمت کو تھامے روتا رہے جو دور ہے مانا ملا نہیں جو پاس ہے وہ بھی کھوتا رہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے لہروں پر موتی چمک رہے جھوکے بھی تجھ تک سمٹ رہے نہ توفان کوئی آنے والا سب دہتک گوتے لگا رہے لہرے تیری قدموں میں ہیں تو ناؤ پکڑ بس روتا رہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے دھوپ ابھی سرہانے ہیں موسم جانے پہچانے ہیں رات ابھی تو گھنٹو ہے بس کچھ پل دور ٹھکانے ہیں اتنی دوری تہ کر آیا دو پگ چلنے میں روتا رہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے اتنی دوری تہ کر آیا دو پگ چلنے میں روتا رہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے مانا کی مشکل بھاری ہے پر تجھ میں کیا لاجاری ہے یہ ہار نہیں باہر کی ہے بھیتر سے ہمت ہا رہی ہے اٹھ رہے یہاں سب گر گر کر نہ اٹھ تو یوں ہی لیٹا رہے سب جاگ رہے تو سوتا رہے کئی پر جیسے ہماری ہیلت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوسروں سے اپنے آپ کو compare کرنے لگتے ہیں سب تو اچھا کر رہے ہیں سب تو بہتر ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے میں ہی کیوں ہر بار سفر کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا جب آپ single ہوتے ہو باقی لوگ اپنے relationship میں happy ہوتے ہیں یا پھر prosperous flourish کر رہے ہوتے ہیں again you compare yourself so in all these times just think about it سب جاگ رہے تو سوتا رہے don't compare yourself with anyone in any situation ever namaste india this is karma space life my name is vish ali and i request you to never give up never ever thank you and see you again hey buddy thank you for watching in case you have not subscribed we will meet again because life is a circle جس میں exam کی تیاری کر رہے ہو فور دو study hard take care and be happy